موسیقی 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 دیکھیں اے سکوئر ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے یہاں پر تین ہے یہاں پر دو ہے تو اے سکوئر کامن پھر پر اکیٹ لگا ہے یہاں پر کیا بچا تین بچا یہاں پر چونک کیوب ہے ایک بچ جائے گا ایک بچ جائے گا تو بارہ ملٹیپلائی کر یہی چیز آجائے گا آچھا جی یہاں پر کیا بچا اے سکوئر کو ہم نے بار نکالا باقی کیا بچا صرف دو بچا یہ آچھا ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے یہاں پر نوٹ کرنی والی بچ کوئی چیز ان دونوں میں کامن نہیں ہے یاد رکھیں ون ہمیشہ فیکٹر ہوتا ہے ون ہر نمبر کا فیکٹر ہوتا ہے کسی دو رقم میں یا دو ایدھے رقموں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے تو ایک ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ سب کا ہوتا ہے ون ہر نمبر کا جدوے ضربی ہوتا ہے تو ایک ہم کامن لیتے ہیں یا پلس ایک یا پر ہم پلس ایک کبھی کہا پر آپ مائنس کو بھی کامن لے سکتے ہیں ضرورت کے مطابق تو یہ ون کامن لیا بار نکالا تو باقی کیا بچا تری اے مائنس ٹو اب آپ دیکھیں یہ ٹرم یہ الگ ٹرم ان دونوں میں کیا چیز کامن ہیں یہ جو بریکٹ کے اندر ہے تین اے مائنس ٹو تین اے مائنس ٹو ان دونوں میں کامن ہیں یاد رکھیں ایک ٹرم کو دوسرے ٹرم سے یہ پلس یا مائنس سیپریٹ کرتا ہے اگر ملچپلائی ڈیوائیڈو ڈیویجن ہو تو وہ ایک ہی ٹرم استعمال ہوگا اب یہ الگ رقم ہے یہ الگ رقم ہے ان دونوں میں ابھی کیا چیز کامن ہی جو بریکٹ کے اندر ہے تین اے مائنس ٹو تو ٹیکنگ تری اے مائنس ٹو کامن تری اے مائنس ٹو کامن لیا پھر اپنی طرف سے یہاں پر بریکٹ لگا ہے یہ ملٹیپلایا ہوگا باکتی یہاں پر کیا بچا اے سکوئر یہاں پر کیا بچا جمع ایک یہ دیکھیں فیکٹرز بن گئے یہ کلر تو پریکٹیز آپ نے ضرور کرنا ہے یہاں پر آپ اچھی طرح سے سمجھیں اس کو پھر بعد میں آپ اس کو پریکٹیز بھی کر لیں اب اس کو آپ دیکھ لیں اگر پہلا تو آپ چاروں میں دیکھ لیں ایک دو تین چار چار ٹرمز ہیں اس الڈجبری جملے میں اس میں آپ دیکھ لیں پہلے تو چاروں کے چاروں میں دیکھو کوئی چیز کامن ہے تھراؤٹ نہیں ہے اگر نہیں ہے پھر دوسرا میتر کیا ہے آپ نے جوڑی بنانی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ بنا پنایا ہے جوڑی شاید ہو بزائر لگ رہا ہے اگر نہیں ہے پھر آپ نے شفل کرنا ہے اس کو ری ارینج کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا جس کامن ہے ایکس کامن ہے بلکل باقی کیا بچا ایک ایکس بچ گیا ٹو اور وائی ہے بلکل ان دونوں میں کیا جس کامن ہے ٹیکنگ زیڈ کامن یہ یہ زیڈ یہ کامن ہے تو زیڈ باہر نکالا باقی آپ ایکس بچا اور ٹو وائی اب آپ دیکھیں بلکل یہ ایکس مائنس ٹو آئی ایکس مائنس ٹو آئی ان دونوں میں ہیں کامن تو اس کو باہر نکال ایکس مائنس ٹو آئی یہ اپنی طرف سے یہاں پر ملٹیپلیکیشن اور بریکٹ لگا ہے باقی کیا جو بچتا ہے ایکس پلس زیڈ یہ آپ یہاں پر لیکھ لیں ایکس پلس زیڈ ٹھیک یہ دوبارہ کر آپ ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں کنفرم یہی چیز آ جائے گا تو یہ دونوں اس کے اجزائے ضربی ہیں اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں تجزی کرنا یا فیکٹرائز کرنا ٹھیک کل بھی ہم نے بتا ہے جو فیکٹرائزیشن وہ ماتمیٹکس بہت زیادہ کام آتا ہے ایک تو زافقل نکالنے کے لیے یعنی ایچ سی ایف نکالنے کے لیے ایل سی ایم نکالنے کے لیے ٹھیک ہے اجازم زافقل اور کسی رقم کو سولف کرنے کے لیے کوارڈرڈک ایکویشن کو ایکس کی قیمتوں کو کسی ان نون ویلی کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے استعمالات ہے اوکی جی چھوٹا ان دونوں میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم کامن لے لیے تو یہ اس کے برابر آجائے بزائر نہیں لے گا ٹھیک ہے کیوں ان دونوں میں اور ان دونوں میں کوئی چیز کامن اب اس کو تھوڑا ہم کیا کریں گے ری ارینج کریں گے کیا کریں گے وہ کس طرح ایکس والی رقم کو ایکس والی رقم کے ساتھ وائی کو وائی کے ساتھ یہ تھوڑا سا ری ارینج کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں پہلے آپ دیکھ لیں اگر اس سٹریٹ فاروارڈ وہ اس کا پھیر بنتا ہے اور اس طرح کی کامن اس میں آ جاتے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ری ارینج کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں نائن کے وائی پھر پلس ٹویلف ایچ وائی اب چونکہ یہاں پر یہ بڑی رقم ہے تو اس کو ہم بعد میں لکھیں گے اس کو پہلے لکھیں گے مائنس تری کے ایکس اور مائنس فور ایچ ایکس وہ کیا لاج جگہ ہے کیونکہ یہاں پر بھی آخر میں ایچ آ جاتا ہے چار ایچ پر بھی چار تو اس وجہ سے اب آپ ان دونوں میں کامن لے لیں ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے پہلا نمبر 3 اور Y ٹھیک ہے 3Y کامن لیا آپ بریکٹ لگایا 3 اب 3 تھیا نہ ہو ٹھیک ہے اس کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں جو بھی کامن لیتے آپ اس کو باقی بچہ اس کو آپUS پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 3 K پھر پلس 12 کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں چھار اور H اب ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے مائنس ون یا مائنس ون یا پلس ون اب نہیں دیکھنا یہاں پر مائنس ون سوٹ کرے گا تو مائنس ون نکالیں گے تو یہ سان چینج ہو جائے گے اچھا ایک اور چیز بھی کامن ہے نہیں نہیں اس میں کیا چیز کامن ہے پہلی بات تو کامن نہیں پہلی بات ٹھیک ہے ون اگر نہ ہو تو ہم ون لکھتے اگر ہو کوئی چیز تو ون ہم نہیں لکھیں گے ان دونوں میں کیا چیز کامن ایکس دیکھ رہے ہیں تو مائنس ایکس کامن نکال ہے باقی کیا بچا ہے یہاں پر یہ پلس رہے گا تری اور فالو کر رہے ہیں بھائی یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر کیا پلس یہ پلس یاد رکھیں مائنس آپ کامن لیں گے تو یہ سان دونوں کا چینج ہو جائے گا اگر پلس ہے تو مائنس مائنس ہے تو پلس میں چینج ہو گا باقی کیا بچا فور اور اچ یہ ہے اب آپ دیکھیں مائنس ہم نے کامن لیا تو یہ دونوں چینج ہو گا یہ جو مائنس ہے یہاں پر یہ سرف اس کا نہیں یہ دونوں کا کامن لیا تو دونوں کا چینج ہو گا یاد رکھیں مائنس کے ساتھ یہ اس طرح ہے اچھا جب آپ دیکھیں 3K پلس 4H 3K پلس 4H تو ٹیکنگ 3K پلس 4H کامن یہ آپ کامن لیا 3K 3K پلس 4H یہ پھر اپنی طرف یہاں پر بریکٹ لگاؤ گے بریکٹ لگایا ٹھیک ہے ملٹیپلکیشن 3Y مائنس X اب آپ اس کا آنسر دیکھ لیں اسی ترتیب سے ہے یا نہیں اس کا جواب دیکھ لیں ترتیب اس کا دیکھ لیں یہی ہوگا کتاب نے اس کو شروع میں دیا ہو اب اس کو کسی بھی ترتیب میں لگ لے کوئی بات نہیں ہے ایکس اور بھی یہ بعد نہیں 3K پلس 4H یہ یہ میں نے خواہل یہ اس کو ری اینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پر دیکھیں PQ یا پر بھی آ جائے گا PQ ٹھیک ہے یا پر X ہے یا پر X ہے یا پر 4 یہ میرے خواہل میں اس کی بلکل اس کی برابر ہے تو ضرورت دیکھ لیں یہ دو ان دونوں جوڑی ان دونوں جوڑی پہلی بات تو آپ دیکھیں سب میں دیکھیں کوئی چیز کامن ہے یا نہیں پہلی بات تو آپ سب میں دیکھ لیں سب میں کوئی چیز کامن ہے دو کامن ہے سب میں فالو کر رہے بات کو یہ دیکھیں دو کامن ہے تو دو بار نکالا کیا بچا یہاں پر 2XP بچا یہاں پر 6QX بچا یہاں پر PY اور یہاں پر 3QY بچا ٹھیک ہے یہ دو ہم نے کامن نکالا یہ جوڑی بنانی ان دونوں کے چوڑی پریکٹ کے جگہ میں سکوئر پریکٹ لگاؤں گا بڑی پریکٹ یہ ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے 2 کامن ہے 2 بھی کامن ہے X بھی کامن ہے ان دونوں میں ٹھیک ہے 2 اور X دونوں یہاں پر کیا بچا P minus 6 کو 2 پر ڈیوائیڈ کرے 3 3Q یہ پھر ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے پہلے بعد تو minus کامن نکالے ٹھیک کیونکہ P کے ساتھ positive ہے Y یہ minus Y کامن ہے تو کیا بچا پر plus P بچ گیا چونکہ minus ہم نے نکالنا ہے تو یہ minus plus جو ہے minus میں چینج ہوگی plus minus باقی کیا بچا 3Q یہ یہ اس طرح آپ ان دو ٹرمز میں یہ again P minus 3Q یہ کامن ہے تو اس کو کامن نکالے 2 یہ P minus 3Q یہ باہر نکالا پھر یہ چوٹی بریکٹ یہاں پر اپنی طرح سے چوٹی بریکٹ لگا ہے کیا بچا 2X یہاں پر minus Y تو یہ فیکٹرز بنے ٹھیک اب آپ کٹ سکتے ہیں کہ اس کو یہ جو بریکٹ ختم کر لے 2 P minus 3 Q یہ دو فیکٹر اور تیسرا فیکٹر کیا بنا 2X minus Y یہاں پر دوبارہ میں وضاحت کر لوں یہ وضاحت ضروری ہے کیونکہ کتاب میں آنسر یہ دیا ہوا ہے اب یہ آنسر اس وقت ہوگا جب آپ یہاں سے دو شروع میں کامن نہ لے لیں ٹھیک اب اس میں آپ دیکھ لیں A N X minus 2Z B N minus 1 X minus 2Z اور C N minus 2 2Z minus X اب ان تونوں میں دیکھیں X minus Z ہے ٹھیک ہے X minus Z minus 2Z اس میں یہ ہے اب ہم کریں گے کیا دیکھیں اگر ہم اس کو اگر ہم اس کو اس ذرہ کر لیں A X minus 2Z یہاں سے minus کامن لے لیں کیا yes تو minus کامن لیں گے تو یہ آجا ہے C and minus 2 یہاں پر یہ minus 2Z بنے گا یہاں پر یہ پلس ہو جائے گا یہ اب ذرا اس کو ترتیب دے دیں N minus 1 X minus 2Z یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کو یہ X چونکہ پلس ہے تو آپ اس کو شروع میں لکھ لیں اور یہ 2Z یہ بعد میں اب آپ دیکھیں یہ بن گیا اتنا سا کام تھا تو سوچنا چاہیے آپ لوگوں سوچیں اس ماتماتک سوچنے پر ہمیں دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ سب میں برابر ہوگا اگر minus کامن نہ لیتے تو ایک سنچری بھی اگر آپ اس کو لگا لیتے وقت تو اب اس کو سالف نہیں کر لیتے تو اب یہ سالف ہوگی تو یہ تیکنیکز سارا یہ جتنے بھی سوالات ہم میتھوڈ سکھ رہے طریقہ سکھ رہے ٹھیک سکھ رہے تو آپ نے اس کو پنی زین میں بیٹھانا ہے اور جب آپ سوال کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے اپنا نا ہے کامن کیا لینا ہے ری ارینج کرنا مائنس لینا اس طرح اب آپ دیکھیں ٹیکنگ یہ کامن ایکس مائنس ٹو زیٹ کامن لیا ہے دیکھ کامن لیا ہے تو اس کو ایک مرتبہ لکھیں گے اپنی طرف یہاں پر ریکٹ لگائیں گے یہاں پر کیا بچا اے ان دیکھیں جب ہم نے یہاں پر کامن لیا اس کامن لیا ہے مائنس ون بچا یہاں پر مائنس سی این یہاں پر مائنس ٹو ٹھیک تو یہ فیکٹر بنے درمیان میں کیا یہ پروڈکٹ کے علامت ٹھیک ملٹپلیگیشن کے علامت دوبارہ ان کو ملٹپلائی کریں کنفرم یہی چیز آ جائے گی یہ دوبارہ اس کے ساتھ ملٹپلائی اس کے ساتھ دوبارہ تو دیس اس آنسر اتنا سا کام تھا باقی آپ اس کو دوبارہ ریپوٹوس کریں پریکٹیس کریں دوسرے کے ساتھ دسکرس کریں یہ چیزیں آپ نے دسکرس کریں یہ آئیڈیاز آپ نے دسکرس کرنا یہ آسان بھی نہیں یہ جتنا ہم نے کر لیا ٹھیک ہے ہم نے وقت لگایا زائے برسوں کی پریکٹیس ہے آپ لوگوں نے جو کہ یہ آدھر کے انچے کے اندر ایک پیڑھ کے اندر آپ کو یہ سارا ہم شیئر کرتے موسیقی موسیقی